بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شہلی صدری بیسلی امری بحلال اقضتم مللسانی افقہو قولی اللہم اینی نسالوک علم النافیان ورزکا طیبا وعمل متقبلا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم اتا فرمائے جو ہمارے لئے نفع بکش ہو ایسا رزق اتا فرمائے جو ہمارے لئے حلال و طیب ہو اور ایسا عمل ہمیں کرنے کی توفیق اتا فرمائے جو اللہ کی جناب میں مقبول ہو آمین صدق اللہ العظیم آج آپ سب کے ساتھ جو ٹاپک میں نے ڈسکس کرنا تھا جس کے لئے میں نے کہا تھا وہ تھا ڈیسیزنز این پریورٹیز ایز ای کپل اور یہ ٹاپک جو ہے ویسے تو بہت کامن ہے لیکن ہر عمر کی ہر ایج کی اور زندگی کے ہر کسی بھی وقت اور کسی بھی لمحے کے لئے کوئی خاص مختص نہیں ہے لیکن خاص کر یہ نیولی میریڈ یا پھر برائٹس ٹو بی یا جو ابھی نئے ازدواجی رشتوں میں یا جن کی نئی شادی ہونے والی ہے ابھی ان کے لئے میں نے رکھا تھا کہ ہم جس وقت ہماری شادی ہو رہی ہوتی ہے یا ہم پھر پیشنز کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں ایک سکیچ کلیر اور واضح ہو مارا ویجن واضح ہو کہ ہمارے ڈیسیزنز ایز ای کپل ایز ای ٹیم جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے اور ڈیسیزنز جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ان کا تعلق ہماری پریورٹیز سے ہوتا ہے تو آج ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ ہمارے ڈیسیزنز میں چیزیں کامن ہونی چاہیے کہ چیز ان کو ہمیں اپنے ذہن میں کلیر رکھنا ہے اور ایز ای ٹیم ہم نے ہزبن وائف جو ہے وہ ہم اپنے گولز بنانے ہیں اور ان کے مطابق ہم نے ڈیسیزنز لینے ہیں اور ڈیسیزنز لیتے ہوئے بھی ہم نے کن چیزوں کو مدنظر رکھنا ہے تاکہ ہم جب کلیرٹی و اوف ویجن ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم صحیح اور غلط میں فیصلہ کر پاتے ہیں ہم چیزوں میں صحیح طریقے سے معاملہ فہمی کر سکتے ہیں چیزوں میں علچتے نہیں ہیں پریشان کم ہوتے ہیں اور یہ کہ ڈیسیزن لیتے وہ خود ڈیسیزن کرنے کے بعد بھی جو ہے ان کے نتائج پہ پھر جو ہے نا وہ از ای ٹیم ہی ہم کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ویکشاپ ضرور آپ سب کے لئے فروٹ فل ثابت ہوگی ویکشاپ شروع کرنے سے پہلے میں اپنا تعرف کراتی چلوں میں ہوں ڈاکٹر سارا شاہ اور میں جو ہوں ہی سرٹیفائیڈ فیمیلی فیزیشن ہوں اور سونالوجز بھی ہوں میری ڈوال فیل جو ہے وہ لائف کوچ اور پرسنل ٹرینر ریلیشنشپ کانسلر کے طور بھی میں کام کرتی ہوں اس لئے نیٹویک پہ اور لائف سلوشنز کی فاؤنڈر ہوں تو یہاں پہ ہم اپنا شروع کرتے ہیں کہ فروم سٹارٹنگ یعنی جب ہم کوئی نیا رشتہ ہم جب ہمائی شادی ہونے آلی ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ ویکشاپ میں نے خاص کر برائٹس ٹو بھی کے لئے رکھی ہے لیکن کوئی بھی اس کو سن سکتا ہے اور ایمپلیمنٹ کر سکتا ہے یا اسے کر سکتا ہے کہ اس کی پروگریس کیا ہے یا پھر اپنے سولوشنز کے لئے دیکھ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے ڈیسیزنز کو کیسے لے کے چلنا ہے فروم سٹارٹنگ یعنی جب ہم کوئی بھی رشتہ کسی رشتے میں بنتے ہیں ہمائی شادی ہونے والی ہوتی ہے ایسا وائف اور ایسا ہزبین تو کوئی بھی ڈیسیزن لیتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اچھا یہ سبجیکٹیف لی بھی ہے اور اوبجیکٹیف لی بھی یعنی اگر وائف ایسا وائف ظاہر ہے میں اس وقت مخاطب لڑکیوں سے ہوں خوادہین سے ہوں تو خود اپنے لئے ان چیزوں کو نظر میں رکھیں کہ ہاں میں ڈیسیزن میکنگ میں میں ان چیزوں کو مدد نظر رکھوں گی اور جو میرا بیٹر ہاف ہے جو میرا ہزبین ہے اس میں بھی میں یہ چیزیں اگر کم ہے یا نہیں پائی جاتی تو میں ان چیزوں کو یہ کوشش کروں گی ڈالنے کے کیونکہ ایک چیز ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ تربیت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بڑے ہوتے ہیں انیورسٹی کالیج لیبل پہ پروفیشنل لیبل پہ ہماری شادی ہوتی ہے ہم پھر اس کے بات کہتے ہیں جی پریکٹیکل لائف میں آگیا حالانکہ جو تربیت کا اصل مرحلہ میں کہتی ہوں کہ اس کے بات شروع ہوتا ہے اپنی تربیت بھی اور اپنے سے جڑے تمام رشتوں کی تربیت بھی تو جو پہلی چیز ہم نے خود بھی اپنے اندر دیبلپ کرنی سامنے والے میں بھی وہ کیا ہے کہ کامن فیلنگز جو ہے وہ ہونی چاہیے ایزا ہزبین ایزا وائف کسی بھی ڈیزیشن کو لیتے ہوئے اس کو ہم کوریلیٹ کریں گے پریورٹیز انشاءاللہ میکنگ ڈیزیشن ایزا ٹیم آپ نے جو ہے جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ بعض ڈیزیشن میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا فیلڈ آف ورک ہے ہی نہیں ہم نے اس کے بارے میں لینا یہ ہزبین کی یا شوہر کی ذمہ داری وہ کریں گے تو کوئی بھی گھر اور ہزبین ہی سوچتے ہیں گھر کا معاملہ تو یہ خواتین ہی کریں گے یہ بیوی کا ہی کام ہے وہ ہی اس کو ہینڈل کرے گی تو میوچولی مشورے لینا بھی ہمارے دین کی وہ ہے نا کہ باہم جو مشورہ لیتا ہے وہ پہ نادم پشمان نہیں ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو ساتھ ایزا ٹیم ہم نے لینا چاہیے اس کے علاوہ کیا ہے کہ فیلڈ سیف ٹو ایکسپریس کنسان یعنی ہمیشہ جو ہماری یہ تو ایک خیر ایر ایلیمنٹ بات ہے لیکن جو ہماری بحث ہو یا جو ہماری کرمزیشن ہو وہ ہمیشہ اوپن اینڈڈ ہونی چاہیے اس میں کبھی بھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیسیجن لینا ہے اور ہم نے بحث مباعثہ شروع کر دیا اور وہ اس حد تک پہنچ گیا اگر اس میں اختلاف رائے ہیں کہ وہ کلوز اینڈ ہو گیا اب وہ چیپٹر کلوز ہو گیا اور اس پہ کبھی بات ہو ہی نہیں سکتی وہ جب بھی کبھی اس پہ بات ہونے لگے گی وہ پھر سے ایک تنازعہ اور ایک بند مذہبی کا باعث ہوگا تو ہمیشہ کے لیے یاد رکھئے کہ جب بھی کسی چیز پر ڈیسیجن لینا ہو اس کو اچھا کنزرویٹیو مینر میں اس طرح رکھئے اور اگر ایسا ہو کہ اختلاف رائے کی صورت بن رہی ہو تو آپ اس چیز کو وہیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھے ہو سکتا ہے کہ آپ یا تو اس وقت اس کیفیت میں ہو کہ اسے صحیتہ سے سمجھا نہیں پارے یا یہ بھی بہت ممکن ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ اس وقت اس کی ذہنی کیا بھی یا وہ اس طرح کے سیکمسٹانسز میں ہو کہ وہ آپ کے پوائنٹ کو نہیں لے پا رہا ہو صحیح طور سے ٹھیک تو دونوں طرف سے خود بھی جیسا میں نے کہا سبجیکٹیولی بھی اوبجیکٹیولی بھی ہے کہ اپنا مدہ جو ہم اسرٹیف کمیونیکیشن کہتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنا مدہ یا اپنا جو بھی کنڈکٹ ہے وہ آپ بتا دیں اپنی بات صحیح طرح سے پہنچا دیں دوسروں کی فیلنگز ہٹ کیے بغیر اور یہی چیز شروع سے ہی اگر ہزبین ہے تو وائف ہے وائف ہے تو ہزبین یہ بات تیہ ہو کہ ہم ایک بہت اچھے صحت حفظہ محول میں جو ہے اپنا ایسا نہیں ہے کہ جی اگر کوئی ایک ڈومننٹ ہے یا کسی کا ایک مزاج تھوڑا سا جو ہے وہ ڈومننٹ نیچر کا ہے یا کوئی یعنی ہو جاتا اس طرح سے کہ کسی کا تیز مزاج ہے کسی کا حلقہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ اپنی بات دل میں رکھے بیٹھ جاؤ بتا نہ سکے یعنی دونوں چاہیے کسی بھی مزاج کے ہوں لیکن دونوں کو اپنی ایکسپریشنز اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنے کا اچھے ہیلڈی میں میں یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا بحث مباعثہ ہو چیخ خوکار ہو رہی ہو سامنے بلکل دو بہ دو جو ہے وہ بحث بازی ہو رہی ہو بلکہ ہیلڈی میں میں اپنی اپنی بات رکھنے کا پورا موقع دیا جائے گا دوسری چیز کا شو سپورٹ ایچ اردار گولز اینڈ ایسپریشنز یعنی ایک بہت اچھی بانڈنگ کے لئے رشتے نبھانے کے لئے ضروری ہے بہت اکثر خوابت لڑکیاں پوچھتی ہیں کہ کیسے ایک بڑا مسئلہ ایک بہت اہم ٹاپک یہ ہے کہ جوائن فیملی سسٹم میں کیسے ارچسٹ کیا جائے اس کی بھی بات ہے اور بہت ڈال سب سے پہلے جو ترجیہ ہے وہ آپ کا ہزبین کا ریلیشنشپ ہے اس کے لئے بھی یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کے انٹرسٹ کو اپنا انٹرسٹ نہیں بنائیں گے کسی کے گول کو اس میں سپورٹ نہیں کریں گے اس میں انٹرسٹ شو نہیں کریں گے تب تک جو ہے نا ایک بانڈنگ create ایک بانڈنگ develop نہیں ہوگی تو بہت ضروری ہے اور دیکھیں اس سب چیزوں سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ conscious level جو ہیں لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں even عورت اور مرد کا بھی مختلف ہوتے ہیں مرد عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو mindset بنایا ہے اس میں بہت سائی چیزوں کو وہ جو ہے وہ کچھ چیزوں میں بہت زیادہ concern ہوتی کچھ چیزوں میں نہیں ہوتی سیتا مرد کے آئے کچھ چیزوں میں بہت ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں خرباتین کا خاص طور سے ظاہر ہے میں ان سے مخاطب ہوں کہ جو ہے احساس نہیں کرتے کسی بھی رشتے کے بارے میں کہتے ہیں نا خاص شکایت ہوتی ہے شوہروں کے حوالے سے تو دیکھیں بعض سیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے کہا نا ہمیشہ یاد رکھے گا تربیت کے عمل میں ہے دل میں لے کے بیٹھ جائیں گے کہ احساس نہیں کر اس سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ احساس کرانے سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے میں نے یہ بتایا کہ conscious level مختلف ہوتا ہے تو احساس کرانے سے احساس ہوگا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ یعنی اکسہ کیسز میں پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کرا دیں گے تو اچھا ہو جائے گا اور یہی چیز جو ہے پھر عادر ڈل جاتی ہے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایک دفعہ احساس کرانے دو دفعہ احساس کرانے تین دفعہ بتایا اس بات کو تو جو جو بھی ہزبنڈ ہے یا جو بھی وائف اس کو پتہ چل گیا کہ اچھا آئندہ ایسے کرنا ہے اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نیچر یا پرسنیلیٹی یا عادت ہی ہوتی ہے کہ اسے کہہ کہہ کروانا پڑتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں بچوں میں بھی مختلف قسم کی عادات ہوتی ہیں نیچر ہوتی ہیں تو ان کو ان کے حساب سے ڈیل کرنا پڑتا ہے بلکل اسی طرح ہزبنڈ اور وائف کو ایک دوسرے کو ایسے ہی ڈیل کرنا یہ سوچ گئیں بیٹھ جن جی اس نے تو فلان وقت میں فلان چیز ایسے کیتی اور اس نے ہمارا خیال نہیں کیا یا پھر کسی اور ریلیشن کے بارے میں ٹھیک ہے تو ضروری ہے کہ جب تک احساس نہیں کروائیں گے جب تک اکنالیج نہیں کریں گے تب تک معاملات آگے نہیں پڑیں گے اگر دل میں رکھے بیٹھ جائیں تو پھر یہ چیز ہو جاتی ہے جسے ہم کہنا کہ ہم جو ہے یعنی ایکسپیکٹیشنز جسے ہم کہتے ہیں ٹوٹنا اور یہ ساری باتیں پھر اس میں کینا حسد اور یہ ساری چیزیں جو ہے شیطان ظاہر ہے اس کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے کسی بھی قسم کی کوئی بھی خلا وہ دیکھتا ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی سپیس وہ دیکھتا ہے فلاو دیکھتا ہے تو فوراں سے اس میں پھونک مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا تو مین ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ میاں بیوی میں رنجش پیدا کریں ہمیشہ کتنہ ہی بڑے ڈیفرنس آف اپینین ہوں مائنڈ سیٹس ہوں کسی سکول آف یعنی دیکھیں جو اقائد ہوتے ہیں جو اقائد ہمارے ہیں اس پہ تو کسی جو ایمانیات ہیں ایزا مسلم میں ظاہرے بات کر رہی ہوں اور میں مخاطب بھی مسلم ظاہرے ہیں مسلم گرلز اور مسلم خواتین سے ہوں تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہی نہیں اگر خدا نخواستہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی اوپر نیچے ہے تو ایسا معاملہ ہو کہ ہم ایسی ہمائی کنویزیشن ہو کہ ہم جو ہے وہ یعنی دوسرے کو سمجھانے اور سکھانے والے ہو ایسا نہ ہو کہ وہی میں نے بات کی کہ کلوز اینڈ ہو جائے یہاں پہ جو میں نے بات کی یعنی ان معاملات پہ آپ کے ایمانیات اقائد پہ تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کسی قسم کی دوسری بات لیکن بہت سارے ہیں جیسے اب ہے کھیل ہے جیسے ہوبیز ہیں جیسے آپ کے پسند نا پسند ہے مختلف معاملات ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ رسپیکٹ کریں دوسرے کی یہ نہیں کہ اچھا مجھے یہ پسند نہیں ہے تو سامنے والا بھی یہ نہیں کر سکتا یہ چیزیں جو میں نے کہا کہ سٹارٹنگ میں سیٹ ہو جانی چاہیے کہ جو پرسنل سپیس ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ آپ اپنی پسندیدگی کا بھی اظہار کریں دوسرے کی پسند کو بھی ویلیو کریں ایک نولیجن اپولوجائیز یعنی ڈیسیزنز کے بارے میں ایک بات یہ بات کروں گی کہ جب ہاں ایس ایس ایم سارے اس کے پرونز این کونز ہم ہو کریں کہ آگے پیچھے اور کیا ہوگا ظاہر ہے اور ہماری محدود ہے ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں نتائج اللہ تعالیٰ پہ کے سپرد ہیں تو اور جب جب نتائج آ جائیں تو پھر ہم میں اکثر رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بلیم کرتے ہیں اور یہ بڑا جو ہے نا یہ بڑا ایک ہمارا ہو گیا ہے نیگیٹیو کہ فوراں بلیم کر دیتے ہیں ہزبنڈ ہے تو وہ وائف پہ کہ تم نے ایسے اور ایسے کیا اس وجہ سے ایسا ہوگا وائف ہے تو ہزبنڈ پہ یا پھر کسی اور رشتے پہ یا ایون بچوں پہ بھی کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا تو یہ جو بلیمنگ ہے نا یہ سب سے پہلے یہ تو ختم ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ ہاں اگر کسی کی جیسے کوئی مسٹیک ہوئی تو آپ اپن ہرٹیڈلی اسے ایکسیپٹ کریں اسے اکنالیج کریں اور اگر اس وجہ سے یعنی کوئی سفر کیا ہے تو اسے اپولوجائز بھی کہیں دوسری چیز یہ کہ ایک چیز اس میں ہو گئی تھی کہ مشورہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فہمایا کہ مشورہ دوسری چیز میں حدیث کا مفہوم بتاری جو حوالہ ہمیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمایا کہ اپنے معاملات یا اپنے فیصلے جو ہیں مخفی رکھونا اور بہت زیادہ اسے پبلک نہ کرو ٹھیک ہے تو یعنی اس کو یہ تشہیر نہ کی جائے اسے بتائے نہ جائے بہت سا ہے پہلو ہمارے سامنے اس میں آتے ہیں نا حکمت کے کہ نظر کا پہلو بھی ہے اور یہ کہ کسی کی حسد یا کسی کا غلط وہ نہ ہو کسی کے شر سے بچا جائے لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو بھی ہے کہ جو گھر کے بزرگ ہیں جو گھر کے بڑے ہیں جس میں ظاہر ہے لڑکے کے والدین بھی آتے ہیں یا اور جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہم منٹرز کہتے ہیں اس طرح جو قریبی لوگ جو خیر خواہ ہو اصل میں ان سے آپ ضرور مشوار ہیں ظاہر ہے سیج پہ ہوتے ہیں کہ اتنا تجربہ نہیں ہوتا لائف کا نا تو ضروری ہے کہ آپ ضرور اپنے بزرگوں کو یا ایسے منٹرز کو یا پھر جو آپ کے خیر خواہ قریبی لوگ ہوں خیر خواہ ہی ضروری ہے دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو ضرور شامل رکھا جائے اچھا اچھا اس کی یہ میں نے ایک کمپریہنسیب بتایا ڈیسیزنز کا لیکن اچھا کن چیزوں میں ڈیسیزنز لینا چاہیے کن چیزوں میں جو ہے نا ڈیسیزنز اصل میں لیے جاتے ہیں which leads to our priorities ٹھیک ہے ہماری priorities کیا ہیں ہماری ویجن کیا ہے زندگی شروع کرتے ہی ٹھیک ہے جب ماں باپ نے تربیت کی بچوں کی تو ان کے ذہن میں کچھ priorities تھی ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو ایک باعمل مسلمان بنانا ہے ہم نے اپنے بچے کو بچے کو یا لڑکے کو یا لڑکی کو ایک بہترین امت ہی بنانا ہے یعنی یہ میں different priorities کی بات کر رہی ہوں ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے بہترین امت مسلمہ کا فرد بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے والا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنے والا ہو یہ priorities کی بات کریں پھر اس کے ساتھ کیا اور کیا priorities ہوتی ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے بچے کو بہترین یعنی life skills سے راستہ کرنا ہے اس کو ملٹی لنگول بنانا ہے اس کو ہم نے بہت اچھا ورسٹائل بنانا ہے different اس کو skills سکھانی ہے ٹھیک ہے وہ دنیاوی طور پہ بھی جو ہے studies میں تو یہ ہماری priorities جو ہیں وہ ہمیں شروع میں ہیں پھر اس کے بعد تو پھر جب life شروع کرتے ہوئے as a husband اور wife یہ ضروری ہے کہ ہم اسی وقت set کر لیں کہ اچھا ہماری priorities کیا ہیں ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے زندگی تو یہ priorities as a couple شروع میں ہیں کہ جو ہمارا جو greater goal ہے ہماری زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے ساری زندگی اس کی رضا کے مطابق چلنا ہے اس کی اس کے اصولوں کے مطابق چلنا ہے اپنی زندگی پر اسے implement کرنا ہے ہم دیکھیں گے کہ priorities کیا ہونی چاہیے اس کی نا انشاءاللہ تو being a مسلم بات کروں گی کہ کچھ بھی ہم کہیں ٹھیک ہے نا ہماری priorities یہ ہیں کہ ہمارے بچے as a mother میں بات کروں بہت discipline ہو جائیں obedient ہو جائیں ٹھیک ہے ہماری priorities یہ ہیں کہ husband wife ہمارا relationship stronger ہو ہماری priorities یہ ہیں کہ ہمارا گھر ایک بہت اچھا ہے اس میں صحت افضہ محول ہو بہت ہی nurture اور growing together والا محول ہو ٹھیک اور پھر ہماری priorities کیا ہیں کہ ہم financially ہمارا living standard بہت اچھا ہو اور ہمارا جو ہے وہ یعنی living standard کے ساتھ ہمارا way of living بہت اچھا ہو اور socially economically ہم بہت sound strong ہوں یہ ساری چیز ہیں اور بہت سارے مختلف لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو picture ہے یہ بڑی زیادہ comprehensive ہے اور بڑی چیز define کر دیتی ہے کہ کچھ بھی ہم سوچ رہے پریورٹی اصل میں جو یونی ورسل ہماری پریورٹی ہونی چاہیے وہ اللہ ہونی چاہیے کہ ہماری تمام ڈیسیجنز ہماری تمام گول ہماری تمام پریورٹی اس کا مہور سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اگر ہم اپنے 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 سیلف گرومنگ کی بات کریں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بات کریں اپنے محاذبے کی بات کریں اپنی ویل بینگ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہو تو کس لیے کہ ہم ہمارا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم پہ ہماری ذات کا حق دیا ہے ہم اس حق کو دیں اور ہم ٹھیک ہوں گے تو ہم حقوق اللہ بھی پورے کریں اور اللہ کو رازی کریں گے ٹھیک ہے پھر اگر ہم ایک اچھے شہری ہیں ہم سارے سویل روز اور ریگولیشن کا خیال کرتے ہیں ایتھکس کا خیال رکھتے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں کہ ہم اچھے بن جائیں اور ہماری ایک بڑی سوشل نام ہوں ہمارا سوشل جو ہے وہ پروفائلنگ ہوں ہماری نہیں بلکہ اس لیے کہ ہم جو ہے نا وہ بینگ مسلم پریکٹیکل مسلم لوگوں کے سامنے آئے اور یہ شوق ہو کہ اللہ کا جو بندہ ہے جو کہا گیا عباد الرحمان ان کی وہ اس طرح کی ہوتے یعنی جو بھی ہم اجتماعی طور پر یا جو ہم as a community level پر کام کر رہے ہوں تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہوں کہ ہاں ہم نے اللہ کے دین کو اپنی community پر implement کر دکھانا ہے پھر اس کے ساتھ security آپ لے لیں لیجرز کیا آپ کا spare ٹائم کیا ہے آپ نے جو ہے وہ hobbies کیا ہیں اب ہم نماز ہی پڑھ رہے ہوں ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوں لیکن کیا ہے سب کچھ ہم کر رہے ہوں فرائز انجام دے رہے ہوں جو ہمارے leisure time ہیں ان میں یعنی hobbies ہماری ہو گئی ہیں اس میں بھی جیسے نبی صلی اللہ کی حدیث ہے انسان دین کی خوبصورتی اس کے دین کا حسن یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں میں اور لایانی کاموں میں اپنا وقت نہ لگائے تو یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم تمام فرائز انجام دے رہے ہوں اور ہم leisure time ایسا کریں دین اور اسلام کے منافع اس میں بھی ایک چیز یہ ہے اس میں بھی ہم ایسی راہ اپنانے والے ہوں کہ ایسے کام جو ہمیں اللہ سے غافل کرنے والے نہ ہوں اگر ایسا ہے تو دیکھئے ایسیس کیجئے کہ واقعی میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایسی ایسی activities نکالتے ہیں کہ ہم میوچول ہماری hobbies ہوں ایسی ہماری صحت افضاء وہ ہوں کہ ہم ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں ہمارے گول سے بھٹکا دے اسی طرح health ہے work ہے اور دوسری ہماری responsibilities ہے family ہے friends ہیں اچھا family friends family کی زیادہ بات کروں کہ جو ہے جب یعنی ہمارا responsibilities کا اور different ہو جاتا ہے اور پھر شاید ہمارے جو culture ہے جو ہماری society اس کا most of the trend یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہم پر responsibilities آ جاتی ہیں بعض cases میں اکثر میں یہ کہوں گی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بس as a machine ہم لگے بندے انداز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر انسان اگر جو بھی ہے یعنی مرد ہے یا عورت ہے اس پر جتنی responsibilities ہیں اس کی priority اگر یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اللہ کی بندگی میں ساری زندگی گزارنی تو اس کا ہر کام عبادت ہو گا پھر اس کے relations بھی عبادت ہوں گے relations کو نبھانا اس کی ذمہ داریاں بھی عبادت کے طور پہ ہوں گی پھر وہ جو ایک frustration اور overwhelmed رویہ آ جاتا ہے نا fed up ہو جانے والا اس اگر انسان اپنے goals اپنے priorities کو یہ نظر میں رکھے گا اس کے ساتھ جو دوسری چیز میں آپ سے بھی آگے دو تین میں نے چیز mention کی ہیں جو ضروری ہیں priorities کو set کرنے میں اور ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی کہ priorities are priority know what matters most to you and be unwilling to compromise those priorities at almost any price یعنی جیسے یہ میں نے پیچھے تو بریف سب کچھ ہی بتایا اب جو میں جیسے کچھ آپ کو mention کروں کہ ہم نے جو ہے وہ being a couple ہم نے اچھی understanding کرنی ہے being a couple ہم نے mutual understanding کرنی ہے اور ہم نے اپنی bonding کو اچھا بنانا ہے اپنے درمیان اختلافات نہیں آنے دینا اس کا تعلق اس میری پہلی سلائٹ سی ڈیسی جن سے کہ ایک دوسرے کی opinion کی respect کرنی ہے ایک دوسرے کی feelings کی respect کرنی ہے ایک دوسرے کو personal space دینا ہے یہ ساری چیزیں کون سی priorities ہو اچھا یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے کیوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس رشتے میں جوڑا ہے کیوں کہ ہم نے اللہ کو ultimately راضی کرنا ہے کیون کہ ہمارا اس کو نبھانا بھی ظاہر ہے بیوی کی حیثیت میں ذمہ داریاں پورا کرنا شوہر کی حیثیت میں ذمہ داریاں پورا کرنا بھی صرف دنیاوی ذمہ داریاں پورا کرنا نہ ہو بلکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کیلئے کام کرنے ہے تو یہ بھی ہماری عبادت بن جائے گی پھر اس میں آپ دیکھئے گا کہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا کہ اچھا میرے نزدیک یہ چیز اس وقت زیادہ اہم ہے یا یہ معاملہ ہے اس میں میں اتنا زیادہ حسان کا معاملہ کر سکتی ہوں اس میں میں اتنا دوسرے کو مارجن دے سکتی ہوں اچھا اس میں میں اگر تھوڑی بہت قربانی دے لوں ٹھیک ہے تو یہ چیز بہتر ہو سکے گی میرے رشتے کے لئے اور آگے آگے معاملات کے لئے بلکل اسی طرح سے کہ اچھا دوسری چیز کیا ہے کہ یہ ایک پیریورٹی پائرمیڈیز کو میں ابھی کنیکٹ کرتی ہوں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی جو پچھلی میں نے سلائیڈ بتائی اس میں کیا تھا کہ پریورٹیز کو پریورٹی بنانا کہ ہماری الٹیمیٹ پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو رازی کرنا ہے اس کے بتائے دین کے مطابق ہم نے چلنا ہے اس کی رضا حاصل کرنی ہے اور سب سے بڑی پریورٹی کیا ہے کہ جنت میں جانا ہے ٹھیک اب اس کے زیل میں ساری چیزیں انسان خود بخود کریکٹ کرتا چلا جاتا اور جو غیر اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو بھی ریڈیوز کرتا جاتا ہے یہ میں ایک پریورٹی پائرمیٹ یہاں پہ آپ کے سامنے منشن کیا ہے اور زیادہ تر ہم میں تو پریورٹیز ان کلیر ہی رہتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے اس کی بیس پہ کونفیوزن وچ لیڈ سو لیک اف فوکس یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہم زندگی گزارے چلے جاتے صبح جیسے کہتے صبح ہوتی شام ہوتی زندگی تمام ہوتی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کس ہوتے ہیں ایک دو تین چار پھر جو ہے یعنی ہم بچوں کے معاملے میں بھی ان کی تربیت کے معاملے میں بھی کہ کس وقت کیا چیز کیا ہماری پریورٹی ہے بچوں میں کس وقت کیا کام کرنا ضروری ہے بچوں کو کس طرح لے کے چلنا ان کی تربیت کرنا ضرور ہے اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا کام کرنے کا ہے اور ہمیں ظاہرے فوکس ہی نہیں ہوتے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے لیکن جن چیزوں پر فوکس ہونا چاہیے جیسے بلفرز ساری ذمہ داریاں ہم اٹھا رہے سارے کام کر رہے لیکن اپنی ویل کچھ ریلیشن ان کو نبھاتے نبھاتے بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنا جو سب سے پہلا جو ہمارا ریلیشن ہے ہزبین وائف ریلیشن جو بنیاد ہے اصل گھر کی اور خاندان کی اس میں ہی کانفلکٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ پریورٹائز کرنا ہے کہ ہمارا فوکس کیا ہے اور اس فوکس پہ ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے پھر اس سے اوپر آئیں پائرامیٹ میں لیفٹ سائیڈ پہ کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اس وقت کرنے والا کام کیا ہے مستقبل قریب میں مجھے کیا کرنا مستقبل بھائید میں کیا کرنا اس وقت کون سا کام میں کرنا ہے کیا چیز میرے میرا کنسنٹریشن اس وقت مانگ رہی ہے جس کا نتیجہ آگے اچھا آئے گا ٹھیک ہے کمپیٹنگ پریورٹی سم ار امپورٹن اور سم ار نوٹ کچھ ایسی ہوتی ہیں بہت ساری ہم نے ہوتی ہیں لیکن ارجنٹ نہیں ہوتی بعض چیزیں ارجنٹ ہوتی ہیں اور امپورٹن بھی ہوتی اس کے مثال میں آپ کو ایسے دے سکتے ہیں جیسے ایک فار ایسیمپل ہزبینڈ گھر میں آئے ہیں ہزبینڈ کسی بات پر بل فرز غصے میں ہے یا ناراض ہیں اچھا اب آپ کا ہم گھر کے کاموں میں لگے میں ہم یہ کرنا ہے وہ کرنا اس وقت کا تقاضی کیا تھا کہ ہم پہلے ہزبینڈ کو دیکھتے انہیں ایک اچھا وام ویلکم دیتے ان کو ریلیکس کرتے ان سے پوچھتے اسی وقت جب ہم بھی چاہتے ہیں ہم سے پوچھا جائے ہمیں سنا جائے تو ہزبینڈ مردوں میں یا شہروں میں یا خواتین میں بھی نہیں ہوتی تو یہ عادت ڈلوائی جا سکتی ہے اور یہ ارجنٹ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا کہ آپ کھانا پکاری تھی تو سٹوپ آف کر کے بیٹھتی پانچ دیس پندرہ منٹ آپ دیکھتے اس کا اثر باقی پورے دن پھر شہر جانے اس کا کام جانے اسی طرح وائس ورسا یعنی بی بی کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے پریشان ہے شہر آیا ہے پوچھے دیکھے کہ کیوں موڈ ایسا ہے کیا وجہ ہے تو دونوں معاملات میں پہنگئے پارشل کلیاریٹی پی سنس اگزیمپل یہ ہے کہ آپ کی پریاریٹی جو وائکنگ وومن ہیں یا پروفیشنلی جو ایکٹیف لڑکیاں یا خواتین ہیں کہ پروفیشن بھی پرسو کرنا ہے جو بھی کرنی ہے گھر بھی دیکھنا ہے پھر اس ظاہر ہے اس میں پھر ریلیشن بھی کسی نہ کسی طرح کمپرومائز ہو یعنی جو ہوم آپ کی لائف ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طور سے تھوڑی بہت افیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے جو سب سے ٹاپ پہ کیا ہے کہ total clarity and inner peace جب آپ کو آپ کی your single most important priority اچھا وہ single most important priority کیا ہوگی وہ آپ کے اصل میں کیا ہے کہ وہ آپ کی رضا ہے اس ہی زیل میں جو دو تین چار priorities ہیں اچھا جب وہ clarity ہو جائے گی تو آپ کو مطمئن ہو جائیں گے کہ مجھے اب یہ کرنا ہے مجھے اس چیز پر فوکس کرنا ہے پھر آپ اپنے track سے distract نہیں ہوں گے چاہے لوگ اس کے مخالف ہو لوگ اس کے حمایت میں ہو یا پھر چاہے کسی قسم کی بھی hardships آئیں کسی قسم کی بھی مشکلات آئیں ہندرنس آئیں آپ کو پتہ ہوگا آپ solution دھونیں گے اس سے نکل گا اس ا team ا couple ٹھیک اس کے بعد ہم اگلے اس پہ چلتے ہیں in order to say yes to your priorities you have to be willing to say no to something else جو میں نے یہ pyramid والی شو کی اس سے پہلے بھی یہ اسی سے related ہے کہ اپنی fix priorities کو کرنے کے لئے کہ میں یہ کرنا جیسے بچوں کی تربیت کیا معاملہ ہے کہ میں اس طرح کرنا ہے یعنی obedient بنانا ہے یعنی ان کی پڑھائی پہ توجہ دینی ہے یعنی قرآن سے اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم سیرت صحابہ کی آگاہی دینی ہے تو میں نے یہ کام کرنے ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے راستے میں ہو سکتا ہے آپ کو اس کے لئے اپنا ٹائم وہ کرنا پڑے نکالنا پڑتا ہے گھر کے کام صفائیاں ہیں دستنگ ہیں پھر سبلنگ اگر بچوں چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے تو اس میں ہمیں کہاں سے ایک بچوں کے ساتھ ایموشنال اٹیجمنٹ کا ٹائم نہیں ملتا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں بچوں کے ساتھ ایک اچھا بہت ضروری ہے دوسرے کام جو بے شک important ہیں لیکن delete کیے جا سکتے ہیں اور دوسرے کام جو unimportant ہیں لیکن ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہمیں اپنے روٹین میں سے cut off کرنا پڑے گا ٹھیک اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہے the key is not to prioritize what on your schedule but to schedule your priorities ٹھیک ہے یہ دوسرے سے بہت interling چیزیں ہیں لیکن اس کو کہیں لکھ لیا جائے اس کو جیسے ایک billboard ہوتا ہے کسی بھی روڈ پہ لگا ہو کسی بھی ایک کہیں راستے میں ایسی جگہ لگا ہوتا روزانہ اور ہم school college university office جاتے روزانہ دیکھتے ہیں ہمارے ذہن پہ ریفلیکس بن جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز لکھی ہوئی ہے اسی طرح اس طرح کی چیزیں جن کو ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اس کار لگا لیں ٹھیک ہے تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں ہمارے ذہن اس کا ریفلیکس بن جاتا ہے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں ملکل اسی طرح کی چیزیں جن پہ ہم فوکس اور کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی اور اپنے ریلیشن اور اپنے بچوں اپنے ہزبین کی ویل بین کے لئے تو ان چیزوں کو جیسے کہیں مینشن کر لکھ لگاتے کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے ان چیزوں کو پیورٹی میں لکھنا ہے کچھ چیزیں تھی جو میں یو کن ڈو اینی تنگ بٹ نوٹ ایوری تنگ ٹھیک ہے اور ماسٹر آف آل کوئی نہیں ہو سکتا یہ ایک بہت واس ٹاپک ہے جب ہم اس پہ بات کریں گے کہ پرفیکشن اس سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جو اصل ہماری فرسٹریشن کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پرفیکشن ہم میں آج ہم سب کچھ کر لیں حالان کہ ہم انسان ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے کیا ہے کہ انسان کی استطاعت سے بڑھ اللہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا اور جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالی ہے جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے ہم تو سب کچھ کر ہی نہیں سکتے پرفیکٹ انسان تو ہم ہیں ہی بچوں کی بہت اچھی تربیت کی سب کچھ کی لیکن نتائج تو پھر بھی اللہ کے ذمہ ہے بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں بہت دفعہ اللہ کی مرضی نہیں شامل ہوتی کسی کام میں تو اس کے نتائج نیگٹیو آتی یہ تو صرف اللہ کی مشیعت اور اس کی مرضی پر منحصر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی ذہن سے نکال دیں خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ ہماری منحصر بن جاتا ہے کہ ہم نے سب کچھ اچھا کر دکھانا ہے سب کے سامنے اچھا بن کے دکھانا ہے اس کے جیسے ہم اپنے اوپر انڈیو برڈن لیتے جاتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری منٹل ویل وینگ اور ہمارا سب سے پہلا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک انتشار اور ایک کانفلکٹ کا باعث بن جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ آپ بشک دو تین چار چیزیں آپ نے یہ کرنی ہے آپ سب کچھ کر سکتے لیکن یعنی ہر کام کر سکتے لیکن ایک وقت میں ساری چیزیں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اپنا وائنڈ اپ کرتے بہت ساری چیزیں انٹر لنک تھی بہت ساری انٹر کنیکٹ تھی بس ایک ریویو تھا ایک برین اسٹارمنگ تھی تاکہ اپنی نئی زندگی شروع کرتے ہوئے یا پھر اگر ہمارے شادی شدہ زندگی کے شروع کے سال ہیں تو ہم چیزوں کو فوکس کریں خود بھی اس پہ اس کو اپنانے کی اور اس کو اپنی زندگی میں روٹین بنانے کی کوشش کریں اور میں نے یہاں پہ بات کی سبجیکٹی اور اوبجیکٹی اور از اکپل ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رکھ سوچنے والے ہوں کہ ہماری زندگی میں فوکس کیا چیزیں ہونی چاہیئے ہماری فرس پریورٹی کیا ہے ہمارا ریلیشنشپ ہے اور وہ ریلیشنشپ ہمارا اچھا ہوگا اس ریلیشنشپ کی ہم کو لے ہم تیاری کریں جنت میں جانے کہ اللہ کو راضی کرنے کی تو